ویلکم ٹو آزاد ایکسٹر یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا دوست آپ کا اوست مختیار جروار تو ساتھیوں ہم اپنے دوستوں کے کہنے پر یا سوشل میڈا پر کوئی ویڈیو دیکھ کر یوٹیوب چینل تو بنا لیتے ہیں ہمارے دوست ہمیں بتا دیں کہ یار یوٹیوب پہ آؤ اور پیسے کماؤ اور ہم یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں جیسا کہ یوٹیوب چینل بنانا تو آسان سا کام ہے لیکن اس کے بعد یوٹیوب پہ کام کرنے کے جو طریقے کار ہوتے ہیں اور جو ٹارگیٹ ہوتا ہے یوٹیوب کا ایک ازار سبسکرائبر اور چار دار گھنٹے واجٹ ٹائم یہ ہمیں ٹارگیٹ پہ آر سا دکھنے لگتا ہے اور اسی ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم مختلف طریقے دھوننے لگتے ہیں اور شارٹ کٹ کے طریقے دھوننے لگتے ہیں کہ رات و رات کوئی ایسا طریقہ نکال لیا جائے کہ ہمارے ایک ازار سبسکرائبر بھی مکمل ہو جائیں اور چار دار گھنٹوں کا واجٹ ٹائم بھی مکمل ہو جائے تو داتیو یہ چار دار گھنٹے واجٹ ٹائم مکمل کرنے کے لیے ہم کئی بار اپنی موبائل سے اپنی ویڈیوز کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا ہم اپنی ویڈیوز کو خود دیکھ سکتے ہیں یا نہیں تو اسی ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا ہم اپنی ویڈیوز کو خود دیکھ سکتے ہیں اور اگر نہیں دیکھ سکتے تو اس کے کیا نقصان آتے ہیں اگر دیکھ سکتے ہیں تو کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو میں آپ آخر تک جڑے رہے اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے نوٹیپکیشن کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں تو یہ آپ کے ذہن میں ضرور سوال آیا ہوگا کہ کیا ہم اپنی ویڈیو کو خود دیکھ سکتے ہیں ساتھوں کئی دوست ایسے ہوتے ہیں ہمارے جو اپنی موبائل میں دو دو جی میل اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور اس سے اپنی ویڈیو کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے موبائل میں دو تین براؤزر مختلف قسم کے ڈاؤنلوڈ کر کے وہ یوٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور مختلف اپ سے اور مختلف براؤزر سے ایک ہی موبائل کے اندر اور کمپیٹر پر مختلف براؤزر کو اپن کر کے مختلف طریقے سے اپنی ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ساتھوں یہ ویڈیو آپ اپنی موبائل سے جب خود دیکھتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے موبائل کا جو IP address ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اور یوٹیوب الگوریدم تیز ہوتا ہے اور وہ آپ کی ساری حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے تو ساتھوں اس میں نقصانات کیا ہوتے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے دو تین چیزیں اور بھی واضح کرتا جلوں جہاں ساتھوں کچھ دوست تو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک وائی فائی سے چار پانچ موبائل کو کنیکٹ کر کے اپنی ویڈیوز کو دیکھیں اگر گھر میں آپ کے گھر میں ایک وائی فائی ہے اور اس سے آپ آپ کا بھائی بھی موبائل چلا رہا ہے امی کا موبائل بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے ابو کا موبائل بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے اور بینو کے کزند کے موبائل بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے اور آپ چار پانچ موبائل سے اپنی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ بڑی کلتی کر رہے ہیں جہاں ساتھوں کیونکہ آپ کا جو یہ واجٹائم بڑے گا نا تو وہ یوٹیوب اس کو ڈیلٹ کر دے گا جہاں ساتھوں ابھی پانچ دن دس دن پندرہ دن تو وہ آپ کے سامنے واجٹائم شو کرے گا لیکن آگے چل کر وہ واجٹائم آپ کے جو واجٹائم سے کٹ لیا جائے گا اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار میرے تو اتنے گھنٹے واجٹائم ہو گیا تھا اب پھر سے کیوں میرے واجٹائم میں کمی آ گئی ہے تو اس کا سب سے بڑا یہی سبب ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اگر ایک وائفائی سے ہم پانچ موبائل کے ذریعے اپنی ویڈیوز کو دیکھیں گے تو اس میں بھی آئی پی ایڈریس سیم ہوگا جب آئی پی ایڈریس سیم ہوگا تو وہ یوٹیوب الگوریتم سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ اپنی ویڈیوز کو خود دیکھ رہا ہے تو سب سے پڑی گلتی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی آئی پی ایڈریس سے اپنی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اگر آپ کو دیکھنا بھی آئے تو اسی طرح سے آپ دیکھیں جس موبائل کا کنیکشن آپ کے موبائل سے سیم نہ ہو اگر آپ کے موبائل میں وائی فائی کنیکشن ہے تو دوسرے موبائل سے دیکھیں جس سے آپ کے وائی فائی کا کوئی بھی کنیکشن نہ ہو اگر آپ کو دیکھنا ہی ہے نہیں تو آل لیڈی جو واش ٹائم آئے گا وہ بھی آپ کو ریال طریقے سے سپورٹ کرے گا اور اسی طریقے سے آپ اپنی چینل کو گروہ کر سکیں گے تو یہ ہمارے چینل پر لیکن کچھ دوستی یہ بھی کہتے ہیں کہ چینل ڈیلیٹ ہو جائے گا ڈیلیٹ وغیرہ تو چینل نہیں ہوگا لیکن اس سے آپ کی جو ویڈیو کی گروہ ہوگی وہ رک جائے گی یا آپ کے چینل کا گروہ جو ہے وہ رک جائے گا اور آپ کے چینل کو اس سے تھوڑا سا نقصان ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو دوسرے طریقے اپنا نہیں ہوں گے اگر کسی دوست کے پاس موبائل ہے جس کا آپ سے وائی فائی کے تھو یا ہارٹ سپورٹ کے تھو کسی بھی طریقے سے آپ کے موبائل سے کنیکٹڈ نہیں ہے وہ موبائل تو اس کو آپ اپنی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آمادہ کریں اور اپنی ویڈیوز کا ایک پلی لسٹ بنا لیں جہاں ساتھیو اپنی ویڈیوز کا ایک پلی لسٹ بنا کر اپنی دوستوں سے کہیں کہ اس پلی لیٹ کو پلی کر دیں اگر وہ آپ کے ویڈیو میں انٹریسٹڈ نہیں بھی ہے تو وہ پلی لسٹ کو پلی کر کے چھوڑ دے گا تو ویڈیوز آل لیٹی کلتی رہیں گی اور آپ کا آج ٹائم بڑھتا رہے گا تو ساتھیو آج ہی اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا ہم اپنی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو بلکل نہیں دیکھ سکتے آپ اپنی ویڈیوز کو نہیں دیکھ سکتے اگر دیکھنا بھی ہے تو کسی ایسی مبائل سے دیکھیں جس کا آپ کے مبائل سے کوئی کنیکشن نہ ہو امید ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ جو سوال تھا یہ کلیر ہو گیا ہوگا اگر مدید کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو آپ کمیٹ کر دیں